موسیقی یشو مسیح کا درشن کیا ہے اور یشو مسیح کا مشن کیا ہے یشو دربار اس دنیا میں کیوں لگا ہے ہم آخر پربی یشو مسیح کا پرچار کیوں کر رہے ہیں ہمیں کیا عوشتہ کرنے کی کیا ہم کسی دھرم کی استعابنہ کرنا چاہتے ہیں یا ریلیجن بننا چاہتے ہیں یا سب کو عیسائی بنا کے نرک ملے جانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں سمجھنے کی چیز ہے بہت ضروری ہے سب کو عیسائی بنا کے نرک ملے جانا چاہتا ہوں میں کتے ہی نہیں عیسائی بننے سے تمہارا ادھار نہیں ہوگا لیکن یشو مسیح کو وشواس کرنے سے تمہارا نشہ ادھار ہو جائے گا یہ ہم بتا رہے ہیں کیونکہ جس یشو مسیح کو ہم نے جانا ہے جس یشو مسیح کو ہم نے جانا ہے وہ عیسائی نہیں ہے اونا عیسائی دھرم کا سنستابق ہے وہ سب کا مکتی داتا ہے اور سب کا پربو ہے اور اس پاس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو ہزار آج کی تاریخ کیا ہے آج سولہ جولائی دو ہزار سولہ عیسوی ہے اے ڈی اس کا عرص ہے عیسائی مسیح کے جی اٹھنے کی تاریخ ہے مرتیو پر جی پانے کی تاریخ ہے یہ مرتنجے پربو ہے جس نے مرتیو کو ہرائیا ہے اس دنیا میں آخر پرمیشور کو منش بننے کی آوشکتہ کیا پڑی پرمیشور نے منش کو اپنی سمانتا اور سروپ میں رچاتا بائیبل میں ایسا لکھا ہے بائیبل ایک ایسی پستک ہے جس کو دھرم پستک نہیں کہا جاتا ہے بائیبل ایک ایسی پستک ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں بکی ہے سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی گئی ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے مطلب اسے گہنہ ادھیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں اور ایسی اوپن پستک ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہو اور اس کی آلوچنا بھی کر سکتے ہو آپ کو فانسی نہیں دی جائے گی بائیبل کے کتھنوں پر آلوچنا کرنے کے کارن آپ کو ایش نندہ میں فانسی دینے کا کوئی پراویدان نہیں ہے بائیبل میں اس لیے بائیبل کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے دنیا میں اور اسی لیے بائیبل کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا ہے آلوچنا بھی کی گئی ہے اور ادھیان کیا گیا ہے اور آج کی تاریخ میں بائیبل کے مارنے والے لوگ بائیبل کو سننے والے اور سمجھنے والے لوگ پربی ایشیو مسیح کو اپنا مقتداتہ مارنے والے لوگ دنیا میں سب سے طاقتور دیش ہیں اور دنیا کی سب سے نمبر ون سنکھیا میں وہ لوگ بائیبل اور ایشیو مسیح کو ماننے والے دیش ہیں مورک نہیں ہیں وہ دیمان لوگ ہیں امریکہ جیسا طاقتور دیش ساری دنیا میں ید لڑتا ہے سب کے مانوہ ادھکار کا سب کے مانوہ ادھکاروں کے لیے وہ دور دور تک جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے برٹین کا راج کبھی ختم نہیں ہوا سورج ڈوبتا نہیں تھا یہ طاقت کہاں سے انہیں ملی کس نے انہیں دی یہ نیائے اور دھرم کی طاقت کہاں سے ملی یہ نیائے اور دھرم کی طاقت بائیبل کے پڑھنے اور ادھین کرنے سے ملی ہے کیونکہ پرویشور نیائے اور دھرم سے پرسند ہوتا ہے اور نیائے اور دھرم سے گردی استھرتے کسی بھی راجہ کی اگر کوئی بھی راجہ نیائے اور دھرم نہیں کرے گا تو اس کی راج کبھی استھر نہیں ہوگا لیکن نیائے اور دھرم کیا ہے نیائے ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایک سا برطاو کریں سب کو ایک برابر مانیں اور دھرم یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ جو بھی منشع ہے اسے پرمیشور کی سرشتی سمجھ کر اپنا بھائی اور بہن سمجھیں کالا گورا نیلا پیلا بنگالی بولنے والا بھوچپری بولنے والا علابادی بولنے والا انگریزی بولنے والا ہندی بولنے والا کچھ بھی بولنے والے کیسے بھی رنگروپ کے آپ ہو آپ بہت سندر ہیں بائیویل کے انسار آپ سب سے سروچ اور سب سے سندر سرشتی ہیں پرمیشور کی اور اس کارن پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے پریم کرنا چاہیے بائیویل کا پرمیشور ہمیں پریم کی شکشہ دیتا ہے نفرت کی نہیں پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اسے منوش بن کر پرتبی پر پرگٹ ہونا پڑا تاکہ سمبود مانو جاتی کا کلیانڈ ادھار کر سکے پرمیشور چاہتا تو منوش نہ بنتا وہ نیائے کر سکتا تھا زیادہ گرمی ڈال کر باڑھ لا کر آگ گرا کر آدھی اور تیوفان چلا کر پاپیوں کا ناش کر سکتا تھا لیکن پاپیوں کا ناش کرنے کا ادھش پربیشو مسیح کا نہیں ہے میرے پریو ساری دنیا میں جتنے کانون ہیں اور سب لوگ ہر گنہگار کو نشٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں مارنے میں لگے ہوئے ہیں برواد کرنے میں لگے ہوئے ہیں جیسے وہ سوچتے ہیں کہ گنہگار کو مار کر ہم پاپی کو مار کر پاپ کو سمابت کر دیں گے دنیا سے یہ ایکسپیریمنٹ بہت ہو چکا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں لیکن پاپ نہیں ختم ہوا منوشیوں نے ساری چیستہ کر لی پاپ ختم کرنے کی کہ شاید ہم پاپی کو مار کر پاپ ختم کر دیں گے میرے پریو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کون پتا اپنے بچوں کو مارنا چاہے گا پرمیشور کی ساری سرسٹی ہے ہم سب اس کی سرسٹی ہیں اور جو کوئی منوشی گناہ کرتا ہے پاپ کرتا ہے وہ بھی پرمیشور کی سرسٹی ہے جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی پرمیشور کی اولاد ہے جو ہمارا دوست ہے وہ بھی پرمیشور کی سنتان ہے جو ہماری جاتی بھائی کے لوگ ہیں گہر جاتی کے لوگ ہیں وہ بھی پرمیشور کی سنتانے ہیں تو بائیبل کا پرمیشور بائیبل یہی بات سکھا رہی ہے کہ بھئی پوری سرسٹی میری ہے تم کونسی سرسٹی کو ختم کر کے پاپ کو سماپت کر دو گئے ایسا نہیں ہو پائے گا لیکن پاپی کو چھما کر کر پاپ سماپت کیا جا سکتا ہے پرمیشو مسیح منوش بن کر پرتوی پر آئے پرمیشور کا درشن پورا کرنے کے لیے پرمیشور کا درشن ہے کہ ساری سرسٹی پرمیشور کے پتر و پتریوں میں بادل جائے پرمیشور کا درشن ہے یہ اور اس درشن کو پورا کرنے کے لیے پرمیشور مسیح نے مشن لیا وہ مشن تھا کہ میں منوش بن رہا ہوں پرمیشور کا پتر منوش بن رہا ہے اور منوش بن کر پرتوی پر پرمیشور کے راج کا پرچار کر رہا ہے متی رچس سسمچار اس کے چوبیس ادیہ اور چودہ پد میں لکھا ہے پرمیشور کے راج کا یہ سسمچار ساری پرتوی پر سنایا جائے گا تاکہ سب جاتیوں پر گوائی ہو اور پھر دنیا کا انتا جائے گا قیامت کے بارے میں ہم سنتے ہیں پرمیشور مسیح کے پہلے آگمن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کرسماس کہلاتا ہے ساری دنیا کرسماس بڑی خوشی خوشی مناتی ہے یہ یسو مسیح کا جنب ہوا منوش کے روپ میں یسو مسیح نے دیہ دارن کیا وہ اوتار نہیں ہے پرمیشور مسیح اوتار نہیں ہے اوتار ہم ہو سکتے ہیں منوش ہو سکتا ہے پرمیشور اوتار نہیں ہو سکتا اسے ضرورت نہیں ہے اوتار بننے کی وہ کیول دہ دارن کر کے پرتوی پر پرگٹ ہوا ہے اور وہ دہ ایسی لے کر پرگٹ ہوا ہے جو ناش نہیں ہو سکتی ہم جانتے ہیں کہ پربیشو مسیح نے جو کیا بھلا کیا اندھوں کی آنکھیں کھولی بہروں کے کان کھولے بیماروں کو چنگا کیا کینسر کے روگیوں کو چنگا کیا مردوں کو زندہ کیا دوست آتماوں کو نکالا سب کچھ بھلائی کے کام کیے برائی کو برائی سے نہیں پرندو برائی کو بھلائی سے جیتنے کی شکشہ دی نفرت کے استان پر پریم کرنے کو کہا اپنے دشمنوں سے بھی پریم کرنے کو کہا پربیشو مسیح نے اور سویم اسے کر کے دکھایا جو لوگ انہیں کروس پر ٹانگ رہے تھے یشو مسیح کو جو ان کے ہاتھوں میں کیلے ٹھوک رہے تھے جو ان کے پیروں میں کیلے ٹھوک رہے تھے جو ان کے پیٹ پر کوڑے مار رہے تھے یشو کہہ رہے تھے پتہ انہیں چھما کر یہ نہیں جانتے کیا کر رہے تھے کیونکہ میں تو اپنے مشن پر آیا ہوں انہیں بچانے کے لیے مارنے کے لیے نہیں جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ زندے کو مردہ بھی کر سکتا ہے جو اندھے کی آنکھ کھوڑ سکتا ہے وہ دیکھنے والے کو اندھا بھی کر سکتا ہے جو کوڑی کو شد کر سکتا ہے وہ صحیح سلامت آدمی کو کوڑی بھی کر سکتا ہے جو بیمار کو چنگا کر سکتا ہے اسے بیمار بھی کر سکتا ہے وہ پاور ہے اس کے پاس لیکن اس نے پاور کا مسیوس نہیں کیا یہ شمسین ہے پاور ہماری بھلائی کے لیے استعمال کری ہے منش کے پاس جب بھی پاور آئے تو وہ یہ سمجھ لے یہ پاور پرمیشور کی اور سے ملی ہے چاہے وہ مکھ منتری ہو چاہے وہ پردان منتری ہو چاہے وہ راشت پتی ہو ساری پاور اس شور کی اور سے ملتی ہے ہمیں سمیں سمیں پر اور یدی ہم اس پاور کا بھلا استعمال کریں گے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے تو وہ دھرم و نیائے ہے اور اس کے دوارہ راج استھر رہے گا لیکن جب جب ہم نے پاور کا غلط استعمال کیا ہے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا ہے لوگوں کو ستانے کے لیے استعمال کیا ہے غریبوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا ہے پرمیشور نے ایسا ان کو بدلہ بھی دیا ہے کہ پاور ان کی چھین لی گئی وہ کبھی پاور میں نہیں آ پائے ایسا ہوا ہے اور اس لیے ہمیں ہمیشہ پاور کے بارے میں سمجھنا چاہیے بجن سہیتہ باسٹ بائبل کا بچن ہے اس کے گیار میں پد میں لکھا ہے راجہ داؤد سب سے سامرتھی راجہ ہوا دنیا کا راجہ داؤد کنگ ڈیویڈ وہ کہتا ہے کہ گارڈ سپوک ونس ای آئی ہڈ ٹوائیس پاور بلانگ سری گارڈ پرمیشور نے ایک بار بولا میں نے دو بار سنا کہ سامرتھ پرمیشور سے ہے تو جب دو بار میں نے سن لیا راجہ کہہ رہا ہے کہ دو بار میں نے سن لیا کہ پاور ایشور سے ہے تو راجہ کو پاور کا استعمال ایشور کے بھے میں کرنا چاہیے اور جنتہ کی بھلائی کے لیے سماج کی بھلائی کے لیے کرنا چاہیے پرمیشور مسیح کے پاس ساری پاور تھی آندھی اور طوفان کو تھام دیتے تھے پانی پر چلتے تھے جھیل میں ڈوبتے نہیں تھے پانی پر چلتے تھے اندھے کی آنکھ چھولیں اس کی آنکھیں کھل جاتی تھیں بہرے کے کان چھولیتے تھے بہرے کے کان کھل جاتے تھے گونگے کو زبان دیتے تھے لگڑوں کو چلا دیتے تھے پھالج کے مارے روگیوں کو اسی میں ایک قصہ ہے متی نوہ دہائی میں لکھا ہے کہ لوگ یشو کے پاس ایک لکھوے کے روگی کو لائے لکھوے کا مارا ہوا تھا چرپائی پر پڑا ہوا تھا پرمیشو کے پاس لے کر آتے ہیں اور پرمیشو مسیح اس سے کہتے ہیں پتر ڈھاڈس باند تیرے پاپ چھما ہوئے اس بات پر جو اس سمیں کے شاستری لوگ تھے مہا شاستری تھے جو دھرم کے گیانی لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو پرمیشور کی نندہ کرتا ہے یہ تو ایش نندہ ہے اور اس کا ایک ای دھند ہے کمرتی دھند وہ بھی سمجھ لیجئے میڈل ایسٹ کی بات ہے اگر پاپ چھما کر دیئے آپ نے وہ تو ایشور کا حق ہے پاپ چھما کرنے کا حق کیول ایشور کا حق ہے یہ منوش ہو کر پاپ کیسے چھما کر رہے ہیں اس لکھوے کے روگی سے کہتے ہیں تیرے پاپ چھما ہوئے پتر اٹھ چل پھر اور وہ اٹھتا ہے چلتا پھرتا چلا جاتا ہے ایشو مسیح نے کہا میں نے اس لیے تم سے کہا ہے جان لو تم کہ منوش کے پتر کو پرتوی پر پاپ چھما کرنے کا عدکار ہے اسی دن سے ہمارے جیونوں میں جب پرمیشور منوش بنا تو پرمیشور کی وہ سامرت پاپ کے چھما کرنے کی سامرت منوشیوں میں آ گئی اور اسی دن سے سمجھ لو دنیا میں مرسی اپیل جیسی چیز کو ہی آ گئی کبھی کوئی مرتی دنڈ کو کوئی چھما نہیں کر سکتا تھا کوئی راجہ چھما نہیں کر سکتا تھا کوئی کانون نہیں چھما کر سکتا تھا کیول دیا یا چھکا اور یہ دیا یا چھکا پرمیشور مسیح کے بعد آئی ہے ہر ایک کانون میں آگئی دنیا کے آج جب پرمیشور مسیح نے کہا پاپ چھما کرنے کا عدکار منوشیوں میں ہے یہ میں لے کر آیا ہوں منوشیوں میں کیونکہ پرمیشور جب منوش بن گیا تو منوش بن کر ان کے پاپوں کو چھما کرتا ہے اور اسی لئے ہمارا جو سروچ ادھکاری دیش کا ہوتا ہے جیسے راشپتی ہمارے آئے اور انگلینڈ وغیرہ میں کوئی نئے راجہ ہیں یوروپ میں راجہ ہیں تو وہاں پر ایک انتیم دیا یا چھکا ہوتی ہے جب سب جگہ سے مرتدنڈ ہو جاتا ہے تب انتیم دیا یا چھکا راجہ کے پاس جاتی ہے یہ پہلے دنیا کے کسی کانون میں دیا یا چھکا کا پراویدان نہیں تھا پرنتو پرمیشور جب منوش بنا تو منوش بن کر منوشیوں میں چھماکا اور دیا کا پرچار کیا اس نے کہ ہم ایک دوسرے کے پاپ چھما کریں تو ہمارے پاپ چھما کیے جائیں گے ایک دوسرے کو برداشت کریں تو ہم برداشت کیے جائیں گے ایک دوسرے کو ہم ٹولریٹ کریں تو ہم ٹولریٹ کیے جائیں گے یہ پرمیشور نئے منوش بن کر پرتبی پر منوشیوں کے لئے لا دیا ہے اور آج کی تاریخ میں یہ دنیا کا ایک بہت بڑا کانون بن چکا ہے جسے ہم جانتے ہیں دیا یا چھکا یہ دیا یا چھکا دنیا کے کسی کانون میں نہیں تھی پرتبی پرمیشور مسیح کے آنے کے بعد ساری دنیا کے کانونوں میں دیا یا چھکا دے دی گئی اور کہا گیا منوشیوں کے ادھکار میں پرمیشور نے پاپ چھما کا ادھکار دے دیا ہے کیونکہ پرمیشور منوش بن گیا اور ان سب کو چھما کرتے ہوئے پرمیشور مسیح نے اپنی دے کو قربان کر دیا پاپ سے لڑتے لڑتے اپنا لہو بھایا ہے ہمیں سے کسی نے پاپ سے نہیں لڑا جھوٹ بولنے کے لیے ایک دم ہمارا مو چل گیا ہم نے جھوٹ روکنے کی کوشش نہیں کی سچ بولنے میں ہمیں دکت ہوتی ہے جھوٹ بولنے میں ایک دم آسانی ہوتی ہے لیکن سچ بولنے کے لیے آپ کو ہمت چاہیے جھوٹ بولنا تو ڈرپوں کا کام ہے جو کوئی ڈرتا ہے بہت آسانی سے جھوٹ بول دیتا ہے اپنے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے جھوٹ بہت آسانی سے بول سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک بھے کے کارن بولا جاتا ہے لیکن ست بولنے کے لیے ہمت چاہیے ست بولنا کٹھن ہے لیکن ست ہی مارگ ہے اور ست کے علاوہ کوئی دوسرا مارگ نہیں ہے میرے پریو یشو مسیح نے کہا مارگ اور ست اور جیون میں ہوں اگر کوئی پرمیشور پتا کے پاس جانا چاہتا ہے تو اسے میرے مارگ سے ہی گزرنا ہوگا وہ میں ہوں ست کا مارگ آمین ست کا مارگ ہوں میں اور ست کے مارگ میں ہی انت جیون ہے ست کے مارگ میں ہی انت جیون ہے میرے پریو پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم انت جیون کو پرابت کریں سو سال اور نبے سال اور اسی سال کی عمر نہیں ہے ہماری ہم منش آتمک پرانی ہیں جو مٹی کے گھروں میں رہ رہے ہیں ہم کوئی جیو جنتو جانور نہیں جن میں کیول پران ہے اور آتما نہیں ہمارے اندر پران بھی ہے اور آتما بھی اور شریر بھی ہے ہم تری ایک منش ہیں تری ایک ہیں پرمیشور بھی تری ایک ہے پتا پتر اور پوطر آتما پرمیشور تری ایک ہے ویسا ہی منش تری ایک ہے منش شریر ہے پران ہے اور آتما ہے منوش ایک آتمک پرانی ہے اور اس لیے وہ انتقال تک جیوت رہتا ہے وہ مرتا کبھی نہیں ہے ہم شریر کو تیاغتے ضرور ہیں پرند ہم مرتے نہیں ہیں ہمارا پران ہماری آتمہ ایک ساتھ پرمیشہ کے سامنے اپستت ہوتے ہیں اور جو کچھ ہم نے شریر میں بھلے اور برے کام کیے ہیں اس کا حساب کتاب ہمارے پران میں لکھ دیا جاتا ہے اور جس دن اس کا نیائے ہوگا نیائے پہلے نہیں ہوتا ہے نیائے ہوتا ہے جو دو ہزار تین ہزار چار ہزار سال بعد جب پرمیشہ مسیح کا دوسرا آگمن ہوگا پرتوی پر تب وہ منشیوں کا نیائے کرے گا جسے ہم قیامت کہتے ہیں اور قیامت میں سارے مردے زندہ ہو جائیں گے پرتوی پر چاہے وہ ندیوں میں ہوں چاہے وہ سمدر میں ہوں چاہے وہ زمین میں گڑے ہوئے ہوں یہ سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اور سارے کے سارے مردے پرمیشور کے نیائے کے سنگھ آسن کے سامنے کھڑے ہوں گے بھلے اور برے دونوں اور ہر ایک کا نیائے کیا جائے گا پرتوی وہ جنہوں نے پرمیشور کے پتر یشو مسیح پر اپنا وشواز کر لیا ہے کہ یشو مسیح مرتنجہ پربو ہے جس نے تیسرے دن موت پر جی پائی ہے جو جیوت سورگ میں اٹھایا گیا ہے اور جیوت دوبارہ آنے والا ہے یہ احتیاء سے گھٹنا ہے کوئی منگڑند کہانیاں نہیں ہیں بائیبل میں احتیاء سے گھٹناوں کا ذکر ہے میرے پریوں اس لئے بائیبل کی پوشتک لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں کرٹیکلی اس کی انالیسز کرتے ہیں اسے جانچتے ہیں اور پرکتے ہیں اور تب وشواز کرتے ہیں کہ واقعی میں یہ گھٹنا احتیاء میں ہوئی ہے ہر ایک آدمی جانتا ہے پرویشور مسیح کے احتیاء سے ایک منش بھی ہیں ایک احتیاء سے ایک پرش بھی ہیں جو بیت لہم میں پلسطین میں پیدا ہوئے اور یروشلیم اسرائیل میں انہیں کروس پر ٹانگا گیا اور اسی کے بعد کروس شرابت نہیں رہ گیا آشیشت بن گیا نشان یہشو مسیح کے زمانے میں رومی سلطنت رومیوں کی جو طاقت تھی بہت بڑی تھی انگریزوں سے بھی زیادہ رومی لوگ طاقتور تھے وہ رومی لوگوں کا راجتہ تھا ساری دنیا میں اور رومی لوگ کروس کا دنڈ دیا کرتے تھے لوگوں کو ٹانگ دے تھے جب ربی یشو مسیح کو کروس پر ٹانگا گیا اس کے بعد سے کروس کا دنڈ اب کسی کو نہیں دیا جاتا دنیا میں ختم ہو گیا جو شرابت مرتیو تھی یشو مسیح کے بعد کروس پر ٹانگنے کے بعد آج دنیا میں کہیں روم میں بھی کروس پر کوئی نہیں ٹانگ تھا مرتو دنڈ اب کروس پر ٹانگ کر نہیں دیا جاتا ہے اور بڑی ایک گمبیر بڑی دردناک موت تھی چھے چھے گھنٹے آٹھاٹ گھنٹے لوگ ٹانگے رہتے تھے لہو بہتا رہتا تھا بلڈ لوڈ سے مرتے تھے بہت لمبا سمیہ لوگوں کو ہوتا تھا بڑے درد اور پیڑا میں رہتے تھے بڑی پیڑت مرتیو دی جاتی تھی اور پیڑت اور شرابت مرتیو پر بیشو مسیح نے ہم سب کے لئے سہی کیونکہ پاپ کا دنڈ تو مرتیو ہے پرنت دھنیواد و پرمیشور کا اس کا وردان پر بیشو مسیح میں ہمارے لئے انت جیون ہے یعنی ہم وشواز کے دوارہ آننت جیون اور بہتاہیت کا جیون پاتے ہیں پرمیشو نے کہا چور چوری کرنے اور گھات کرنے آتا ہے چور چوری کرنے اور گھات کرنے آتا ہے پرنتو میں اس لئے آیا کہ تم جیون پاؤ اور بہتاہیت کا جیون پاؤ چور چوری کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی آئے گا آپ کے گھر میں اگر چوری کرنے تو آپ کو آپ کو کوئی پیر دوانے نہیں آئے گا آپ کے وہ آپ کو ڈھنڈے سے مارے گا ہو سکتا بندوق بھی چلا دے بہت خطرناک چیز ہے اگر آپ نے چور کو روکا چوری کرنے کے کوئی بھی نقصان کر سکتا اور چوری کرنے والا کون ہے شیطان وہ آتماؤں کو چوراتا ہے منوشیوں کو بھرگلاتا ہے اپنے سرسٹی کرتا سے دور کر دیتا ہے چوری کرنا آٹھویں آگیا ہے تو چوری مت کر دس آگیاوں میں سے ایک آگیا ہے بائبل میں کہ تو چوری مت کر تو بیوچار مت کر تو جھوٹ مت بول تو لالچ مت کر تو پرمیشور یعنی اپنی سرسٹی کرتا کو چھوڑ کسی دوسرے کو عیشور کر کے نہ ماننا یہ آگیاں ہیں پرمیشور کیوں ہیں کیونکہ منوش آتمک پرانی ہے پرمیشور کی صورت میں ہے منوش اور اس لیے اسے کوئی شکل صورت بنانے کی عوششکتہ نہیں ہے اسے آتمہ اور سچائی سے عبادت کرنا چاہیے یعنی آتمہ اور سچائی سے ہم اپنے پرماتما کی عبادت کر سکتے ہیں بینا کسی مورت بنائے ہوئے یعنی یشو مسیح کی اور مورت بنا کر بھی اس کے آگے متھا نہیں ٹیکنا ہے آپ سٹیچیو بنا سکتے ہو کسی کو سمبان دینے کے لیے بڑے آدمی کو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس سٹیچیو کے آگے متھا متھے کو آپ پرمیشور کی سرشتی ہو آپ ایشور کے پتر ہو آپ سویم پرمیشور کے انش ہو آپ کا آدھر و سممان ایشور اب خود کر رہا ہے وہ آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی مان رہا ہے ہمیں کیونس سرشتی کرتا کے آگے ماتھا ٹیکنا چاہیے اور کسی کے آگے نہیں یہ حقیقت ہے اس لیے پرمیشور مسیح نے منشیوں کو منشیوں میں آ کر پرمیشور کا گیان دیا اور کہا جو مجھے دیکھا ہے وہ میرے پتا کو دیکھا ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے وہ میرے پتا سے باتیں کرتا ہے جو میرے کام ہیں ان کے دوارہ تم مجھے پہچان لو اپنے اولاد جو ہے باپ کی باپ کی پہچان کرنی ہے تو اس کی اولادوں کو دیکھو ان کے بیٹے بیٹیاں کیسے ہیں کیا اپنے باپ کی طرح ہیں یہ شمسیح یہی کہہ رہے ہیں میرے کاموں سے میرے پتا کو پہچانو کیا میں پتا میں ہوں اور پتا مجھ میں نہیں ہے کیونکہ وہ سویم پرمیشور ہے پرمیشور کا پتر ہے اور اس لیے پرمیشور کے کاموں کو منشیوں کے سامنے پرگٹ کر رہا ہے پاپوں کی چھما کر رہا ہے بیماروں کو چنگا کر رہا ہے اندھوں کی آنکھیں کھول رہا ہے بہروں کے کان کھول رہا ہے بھوت پرید دست آتماوں کو نکال رہا ہے مردوں کو زندہ کر رہا ہے یہ سارے کام تو عشوری کارے ہیں یہ کام کون کر رہا ہے یہ شمسیح کر رہا ہے پرمیشور کے کام کر رہا ہے انت جیون دے رہا ہے پاپ چھما کر رہا ہے اور انت جیون میں دے رہا ہے کہ دوسری مرتیو تو میرے پاس نہیں آئے گی دوسری مرتیو میں پرویش نہیں کرو گے اس لیے پرمیشون نے جگت سے ایسا اپریم رکھا کہ اپنا اکلوتا پتر یشو مسیح دے دیا تاکہ جو کوئی ان پر وشواز کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو انت جیون پائے آمین آئیے ہم پرارتنہ کریں گے اس انت جیون کے لیے یدی آپ کے مند میں یہ وشواز آیا ہے کہ آپ انت جیون کے لیے پرارتنہ کرانا چاہتے ہوں پرمیشون مسیح پر جو مرتنجہ ہے جس نے موت پر جی پائی ہے وہ جیونت پربو ہے اس کو اپنا پربو اور مکتی داتا آپ گرہن کرنا چاہتے ہیں تو نشے آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے آپ جہاں بھی ہیں ٹھیک ہے پربو آپ کو آشیش دے پربو آپ کو آشیش دے پربو آپ کو آشیش دے اپنے ستانوں پر وہیں کھڑے ہو جائیں جہاں بھی ہاتھ کھڑے کیا آپ you can stand up at your own place جہاں آپ بیٹھیں وہیں کھڑے ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ ہیں you can stand up and I will pray for you میں آپ کے لیے پراتھنا کروں گا کوئی دائنے بائے نہ دیکھیں کرپا کر کے اپنی کیول من اپنا اس پرماتما کیوں لگائیں جس نے آپ کو آج اس بھون میں پہنچایا ہے یہ کوئی ایکسلنٹ نہیں ہے آپ کا یہاں نہ آپ لائے گئے میرے پریوں آپ کو پربو لائیا ہے تاکہ آپ اس کی سچائی کو آج سن لیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا ایک ہاتھ سینے پر رکھیں دوسرا اوپر اٹھائیں بلہے ہمارے پرمیشر پتا ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پتر پربیشو مسیح کو اس دنیا میں منش بنا کر بھیجا تاکہ منشوں میں پاپ کی چھما آ جائے اور ہے پربیشو میں آپ کو اپنا پربو اور مکتی داتا آج گرہن کرتا ہوں میرے پاپ بھی چھما کیجے اور مجھے نیا جیون دیجے انت جیون دیجے تاکہ اس مرتیو کے بعد بھی انت جیون ہے اور دوسرا جیون ہے جب آپ کا راج پرتوی پر آئے گا اور آپ ہی کیول راجہ ہوں گے اور ہر وشواسی اس راج میں شامل ہوگا پربیشو کے نام سے آمین